مولانا زحمد الراجی صاحب خطاب فرمائیں گے مولانا زحمد الراجی صاحب خطاب فرمائیں گے مولانا زحمد الراجی صاحب خطاب فرمائیں گے قرآن مقاصد علمات کے بائیس نکات سن تیہتر کے دستور کی اسلامی دفعات اسلامی نجاتی قوم فرق اسفار شاہ مجموعی طور پر بازتہ افضلات کے باوجود میرے نظرین شریعت کا پاکستان میں بیجن یہ ہے جس پر پاکستان کی جنگو علماء امت کا اجماع ہے تمام مقاطر فکر کا اجماع ہے تمام مقاطر فکر نے اور یہی بیجن پاکستان کے لیے قابل عمل بھی ہے اور پیش رفت کی پوزیزن بھی رکھتا ہے پھر دورا دوں گا قرآن مقاصد علماء کے بائیس نکات سن تیہتر کے دستور کی اسلامی دفعات اور اسلامی نجاتی قوم سوٹس پارشات مجموعی طور پر اسی کے لیے ہم ساٹھ سال سے کام کر رہے ہیں اور اسی کی طرف آگے بڑھنا کرتا ہے دوسری بات کیوں کیوں میں پہلی باتیں کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں جلابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہماری ایمانیات کا تقاضہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس کے بنیادی تقاضوں میں یہ بات ہے کہ ہماری شخصی زندگی، انفرادی زندگی، خاندالی زندگی، سوسائٹی کے زندگی، اجتماعی زندگی قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم پر مطابق ہو تو کیوں کا پہلا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بیسے مسلمان ہم قابند ہیں کہ ہم اپنے تمام معاملات کے شریعت کو مطابق ہونے ہیں دو اس لیے بھی کہ یہ مرک پاکستان اسلام کے نام پر بارا ہے ہم نے جب یہ مرک آج پیسر سال پہلے اس مرک کی تحریک چلائی تھی ہمارے بڑوں نے تو ہم نے ایک بازی کمیٹمنٹ کی اللہ کو بھی عوام کو بھی اللہ پاکستان نے کہا دیا اللہ پاکستان نے کہا دیا اور ہمارے حقوں میں قرآن خواہ جب ہم پبلک گلسے میں پاکستان کی بات کرتے تھے تو ہماری حق میں قرآن پاک ہوتا تھا اور شاید ایک موقع پر بخاری شریف بھی ایک ہاتھ گئی کہ ہم یہاں یہ نافذ کریں کہ تو ہماری کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے ایام کے ساتھ ہی قوم کے ساتھ ہی اور اللہ کے ساتھ ہی ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں قرآن و سنبت کا اضافہ نافذ کریں گے کہ یہ نافذ کریں کیوں کا تیسرا تحلیو یہ ہے کہ ہماری ضرورت بھی ہے میں اس کی تفصیلات پر چھوڑتے ہوئے اس وقت ہمارے ملک میں جو قانونی اور عدالتی صورتحال ہے آج بھی ہمارے چیز تستساب چیز رہے ہیں عدالتی صورتحال پر اور مقدماتی بھرمار پر اور کرپشن پر یہ ہماری ضرورت بھی ہے ہمارے قانونی عدالتی مسائل اور جرائم کے کنٹرول اور کرپشن کے خاتمہ اور تمام مسائل کے حل کے لیے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم شریعت راحت کریں گے میں ایک چھوٹا سا والا جنہ جا ہوں ہماری وزارت قانون کافی عرصے سے اس سے لگی ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے خبریں پڑی ہوگی کہ وزارت قانون نے آج سے کچھ چند ماہ پہلے یہ تجویز دی تھی کہ ملک میں مقدمات کی بھرمار ہو رہی ہے اور علالوں پر بوجھ بہت زیادہ ہے اور وہ سمٹ نہیں رہا بارہ لاکھ دیوانی مقدمات اور آٹھ لاکھ خوشداری مقدمات صرف انجاب میں وزارت قانون کی بازات ریپورٹ کو بتا بارہ لاکھ دیوانی اور آٹھ لاکھ خوشداری مقدمات صرف انجاب میں ہیں اور وزارت قانون نے اس کا حل یہ بتایا کہ جناب ایوننگ کوٹس چلے کی ایوننگ کوٹس شام کی عدالتیں لگے مقالت اجید آئی ہے اور وزارت قانون نے اجلاب کیا ہے تمام خوبوں کے اجلاب سیکریٹس کا اور اس میں کہا کہ ایوننگ کوٹس قائم کی جائیں تاکہ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم ہو میں اس پر ارسیات حصفی اور آٹھ بھی اس فورم کے حوالے سے زمدہ بھی شرط کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے اور عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ایوننگ کوٹس کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نکلی سطح پر عوام کو یہ سالسی طرز پر یا نکلی عدالتوں کی طرز پر یہ شریعت کے قوانین پر لوگوں کو نکلی سطح پر عدالتیں مہیا کی جائیں اور شریعت کا نظام نافذ کیا جائے جو آسان ہے سادہ ہے سہر الحصول ہے اور سریع ہے اس کے بغیر ہماری قانونی صورتحال بھی نہیں سمر سکتی اور میں یہ ارس کرنا کہوں گا یہ سوات کے بعد کی تمام پہلوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے نظام عدل ریگولیشن جو آیا ہے نظام عدل ریگولیشن پر ہمارے صدر صاحب سے لے کر ایک صوبے کے وزیر تک یہ بات کہتے رہے ہیں جو لوگ اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہم شریعت نافذ نہیں کر رہے ہیں عدل نافذ کر رہے ہیں نظام عدل کیوں نافذ کر رہے ہیں اس کی ریگولیشن کیا یا جواز دے رہے ہیں صدر صاحب چلے کر ایک عام ایک عام صوبے کے وزیر تک کیا جواز بتا رہے ہیں کہ یہ سستہ اور خوری انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم نہیں اور صدر محترم نے یہی فرمایا وزیر آبان صاحب نے یہی فرمایا صوبائی بدراء یہی کہہ رہے ہیں صوبائی بدراء یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا کہ سستہ اور خوری انصاف بهرہ کیا لے گویا اس بات پر تو ہمارا ان کا اتفاق ہے میں یہ بالکل سجید کی سجید گویا اس بات پر ہمارا ان کا اتفاق ہے کہ سستہ اور خوری انصاف اگر مل سکتا ہے تو شریعت icon کے دریان مل سکتا ہے آگے اثلاف یہ ہے کہ یہ صرف صادر والوں کا حق نہیں اور والوں کبھی ہیں کراکی والوں کا بھی ہے حیدر آباد والوں کا بھی ہے کوئٹے والوں کا بھی ہے اگر سختے اور فوری انساق کا ذریعہ ان کے نزدیک بھی شریعہ دادتیں ہی ہیں تو تلال کا کیا خطور ہے یہ پورے ملک میں میں نے کیوں تیسری بات کی ہے میں نے پہلی بات یاد کی کہ ہم مسلمان ہیں بیسیت مسلمان اللہ رسول کے احکام کے پابند ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے پاکستان کے قیام کے وقت سمٹ بندے رکھی اللہ کو بھی اور عوام کو بھی یہاں شریعت نافذ کریں گے اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہماری موجودہ صورتحال شریعہ قوانین کے نفاظ کے بغیر کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے اور آخری اُٹھے پر رکھا ہوں گا کیسے کہ ایسے کے بارے میں بھی صاف طور پر میں ایک ریاض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستان بننے کے بعد اجتماعی طور پر تمام مقادل اُک شکر کے علماء نے یہ بات تیک کی تھی کہ ہم یہاں نفاظ شیعت کریں گے لیکن جمہوری طریقے سے شیاسی طریقے سے رائمہ کے ذریعے سے پبلک کے ساتھ مل کر اور اس ملک میں ہچار اسلام کے لئے نہیں اٹھائے جائیں گے اسلام کے لئے نفاظ اسلام کے لئے احشار اٹھانے کی اجازت نہ ہم نے پہلے دی ہے نہ آئی جیتے ہیں نہ آئندہ دے گے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مسلم ریاست ہے اسلامی ریاست ہے اپنے قراردار مقاصد کی بنیاد پر اور ایک اسلامی ریاست کے اندر اور مسلم عزیز جود نہ کل ٹھیک ٹھیک نہ آج ٹھیک ہے نہ آئندہ ٹھیک ہوگی یہ ہمارا راستہ جمہوری راستہ ہے ووٹ کا راستہ ہے رائمہ کا راستہ ہے اور پبلک قوت کے ذریعے اس کی مثال موجود ہے ہمارے پروزیران کی مثال موجود ہے اور ہمارے ملک میں وقنا کی مثال موجود ہے کہ ہم نے پبلک قوت کے ذریعے رائمہ کی قوت کے ذریعے جمہوری قوت کے ذریعے یہ راستہ اختیار کیا تھا لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہا ہوا کہ ساٹھ سال سے پاکستان میں نفاذ شریعت کی بات سیاسی راستے سے آ رہی تھی یہ تشدد کہاں سے آیا اس تشدد کا ذمہ دار کون ہے اس تشدد کی ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ساٹھ سال سے شریعت کا راستہ روکا ہوا میں تشدد کو درست نہیں کہتا جائز نہیں کہتا اس کی حمایت نہیں کرتا اس کی تائید نہیں کرتا لیکن اس تشدد کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ساٹھ سال سے شریعت کا آثار روکا ہوا اور اس کا ری اکشن ہے یہ ہماری بیوروکریسی ملٹری بیوروکریسی ہو یا سبل بیوروکریسی ہو یا جاگیردار ہو جو ہماری رولنگ کلاس ہے اس رولنگ کلاس میں اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ ساٹھ سال سے جو منفی اور مذہب کا خیص ترد عمل اختیار کیا ہوا ہے اس کا یاکشن ہے یہ تشدد تشدد کرنے والے اگر مجرم ہیں تو تشدد کا راستہ دینے والے ان سے بڑے بھی لیکن اس کے ساتھ میں آخر جملہ وہی کہوں گا ہم پرامن دریئے سے دستوری دریئے سے سیاسی دریئے سے رائمہ کی قوت سے پبلق قوت سے اس ملک میں اسلام کا نفاظ چاہتے ہیں اور انشاءاللہ حاصل کریں گے انشاءاللہ یہ مندل ہم حاصل کریں گے ہماری کمزوریاں ہیں بہت سی کمزوریاں ہیں محصول جہاں وہ زندگی بات ہو جائے گی لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے آج کی اس فورم کے مناسبت سے اپنے ترضیمت پر نظر اتشانی کرو پہلے بھی تمہاری وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور آئندہ مزید ضد کرو گے تو یہ خرابیاں کم نہیں ہوں گی زیادہ ہوگی اور ذمہ دار تم ہوگے واقعی دعوار آ رہے ہیں